بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو سنتے کانو عرفان امجد کا السلام علیکم سب طریفیں اس اللہ کی جو دلوں کے بیت جانتا ہے جس کے قبضہ میں آپ کی اور میری جان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و عباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاہ کرتے ہیں جی شروع آج الحمدللہ یہ دیکھے کتنا اندھیرہ اور یہ میرے پیچھے دیکھیں ابھی دوند تو آج ایسے درختوں کے نیچے دوند گیر رہی ہے جیسے بارش ہو رہی ہے تو بہت زیادہ سردی بھی اضافہ ہو گیا ہے اور یہ پیچھے اب خلقی خلقی سی آج خوا بھی چاہ رہی ہے جس سے بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی ہے تو آج کا ولاہ کرتے ہیں جی شروع تو جیسے جیسے آج کا دن گزرے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی کرنا ہے ڈیڑی فارم والا کام تو وہ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں جی تو ابھی دودھ نکال لیے جانا رہو گا گاڑی پہ لوڈ کر لیے اور ابھی جانے لگا ہوں گاڑا سردی میں ابھی بالکل کوئی کمی نہیں آئی یہ میرے پیچھے لیکھیں ویسے ہی دوند ہے احتیاط کریں آپ لوگ بھی اور میرے لیے بھی دعا کریں احتیاط سب سے لازمی ہے اس موسم میں تو غیر ضروری سفر سے تھوڑا پرہیز کریں جو بھی میرے دوست ہیں میری بات سننے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے تو اب چلتے ہیں جا کے ناشتہ کریں گے لیٹس گو جی تو ابھی پھول سے واپس آیا اور یہ لکڑیاں جلائیں ہیں گیزر کے اندر سردی بہت ہونے کی وجہ سے سارا دن وضو بھی کرنا ہوتا ہے بار بار اور جب بچوں کو ہاتھ وغیرہ جواش کرنے ہوں تو پھر بھی پرابلم ہوتی ہے اس لیے یہ میں نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے فجر کی نماز پڑ کے اس سے پہلے وہ جو چولا چھوٹا سا رکھا ہوا ہے ہمیں وہ جلاتے ہیں اگر اس سے گیز آتی ہو تو اگر دروائز پھول سے واپسی پہ یہ لکڑیاں میں لازمی جلاتا ہوں اس سے سارا دن سب کے ہاتھ وغیرہ گرم پانی سے بہت ہوتے ہیں کیا روستیاں نہیں ہیں اور یہ میں نے پکڑی دیں میں پکڑنی ہیں کیوں پکڑنی ہیں وہ جل رہی ہیں ان کو جلا آگے ختم کر دیتے ہیں بس یہاں پر جناب یہ لکڑیاں جلا رہے ہیں ادنان بھئی مارے بڑے بھئی تو بچے بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میں مولی لے کے آیا تھا ایک کھیت سے تو وہ کھانا شروع کی ہے تو بہت مزا آ رہا تھا ساتھ میں ادھر سپاس ہی میرے آگ جلائی ہوئی تھی اور ساتھ میں یہ ہم مولی بھی کھا رہے ہیں تو روحان احمد بھی ساتھ ہی تھا یہ دیکھیں جی یہ میری کبینہ ساری لگی ہوئی ہے شلجم دونڈنے یہ چارے کے اندر کچھ شلجم رہ گئی ہیں باقی ہم نے نکال لیے تھے ابھی یہ دیکھیں فرحان کون سا مل ہے دکھاؤ کتنے ہیں دو ملے ہیں بڑے بڑے سے نکال لوں نا ریشے ادھر تو دیکھو کیا مل ہے شلجم کتنے اوہی روحان اتنی دور نہیں ہے آپ کو کتنے ملیں دو ایک میرے لیے بھی نکال لوں نا یہ ادھر ادھر ہی ہے یہ دیکھو کتنا بڑا شلجم یہ بھلا ملا آ کے نکال آ کر روحان آپ کے پاس کتنے ادھر دیکھا میری طرف سب کے پاس ٹوٹ ہوئے ہیں میرے پاس نہیں ریشے کے پاس تو کٹ فائیو ہو گئے ہیں اب کٹھے جلو آپ جا کے نا ان کو واش کار کے روحان باس باس اتنی کافی ہیں کافی ہیں کافی ہیں کافی ہیں کافی ہیں روحان ہے میں چھوڑ دو کل پھر سے نکال لیں گے میں پکڑتا ہوں کتنے آپ کے پاس ادھر دکھاؤنا ادھر میری طرف بھی دیکھ میری طرف دیکھتے نہیں ہوں ایسے سکس سکس آپ کے پاس ہاں جی بھائی آپ کے پاس کتنے ہیں دکھالو ادھر دیکھا ادھر دیکھ میری طرف کتنے ہیں فائیو ہے آپ کے پاس تجھے اتنے زیادہ کھالو گے آپ ہاں بس اتنے کافی ہیں آؤ چلیں یہ دیکھو ریشے کے کتنے زیادہ کٹھے ہوگئے اور ایک یہ دیکھو دیکھو یہ دیکھو یہے والا یہ والا یہ دیکھا کتنا بڑا نکلا ہے ابھی آئے ہیں ہم یہاں پر مولیاں اور شلجم نکالنے تو یہ دیکھیں ما شاہلہ سلام کتنی اچھی اچھی اور بڑی بڑی مولیاں ابھی ایک مکالیں گے تو پھر یہ واش کر کے ابھی کھا دیں موسم بھی بہت سرد ہو گیا اور یہ جناب آگی موڑی جس سے اس نے کھانی ہے وہ جلدہ جلدہ آ جائے کیونکہ ابھی ہمارے پاس تھوڑی رہ گئی ہیں کافی لوگ لے کے بھی گئے ہیں اور کھا بھی رہی ہیں ادھر سے نکال کے تو اگر کسی کو ہمارا ایڈریس معلوم ہے تو وہ آ سکتا ہے کیوں ہے روحان ادھر دیکھنا ہے یہ کتنے اٹھائیں آپ نے بہت زیادہ بہت زیادہ اٹھائیں ہے عریشہ آپ نے کتنے اٹھائیں ادھر دیکھنا ابھی اکانٹ نہیں کر سکتی تو سارے بکھر گئیں آپ کے لاؤ ادھر میں اٹھاؤں آپ کے جی تو ابھی سب چلے گئے ہیں میں عمران بھائی کا ویٹ کر رہا ہوں اور یہ ساتھ میں آگ کے پاس بیٹھا ہوا تو امین بھی چارہ کاٹنے گیا ہے ابھی یہاں پر کوئی بھی نہیں تو صرف میں ہی رہ گیا ہوں ابھی یہاں پر بیٹھ کے ان کا ویٹ کریں گے ساتھ میں سردی موسم بہت زیادہ سردی ہو گیا ہے اوپر آسمان پر بادل ہو گیا رہا ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ درختوں کی مرض طرف آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا تو ابھی سردی میں آگ جلا کے بیٹھے ہوئے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے آپ لوگ بھی ایسے کریں آپ لوگ بھی انجائے کریں سردی کو تو ابھی شلجم بھی کھائیں مولیاں بھی کھائیں اور ساتھ میں تھوڑے سے تھے اکھروٹ تو وہ بھی کھائیں تو اس کے بعد اب میں بیٹھ گیا ہوں یہاں پر آنکھوں میں ہلکا ہلکا ساتھ دعا بھی لگتا ہے اور مزہ بھی بہت آ رہا ہے تو ابھی تھوڑی دیر تک جائیں گے گھر کی طرف جی تو بارش ہلک ہلکی سی تھی تو ہم آگے تھے پول سے واپس کیونکہ بچے پہلے آگے تھے اور میں وہاں پر آگ جلا کے تو لطف اندوز ہو رہا تھا سردی سے اور آگ سے تو ابھی بارش ہلکی ہلکی جو تھی وہ ختم ہو گئی تو موسم ابھی بھی یہ دیکھیں پیچھے کافی زیادہ عبرالود ہے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا تو ٹمپریچر تقریباً تین چار ڈگری تک چلا گیا تو آپ لوگ بھی خود کو حفاظت میں رکھیں گرم کپڑے پہنے ضرور باہر نکلیں کیپ وغیرہ یوز کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالی ہم سب کو صحت اتا فرمائے اپنے بچوں کا حیار رکھیں تو یہ ساری جنرل سی باتیں ہوتی ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آتی ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے ابھی میں باہر نکلا تھا تھوڑی دیر پہلے تو بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ بچے روڈ پہ ویسے گھوم رہے ہیں نیچے پانی ہے بارش کا اوپر ایسے گھوم رہے ہیں سردی میں تو احتیاط کرنی چاہیے ابھی میں موسم چیک کرنے آیا تھا اور ساتھ میں گیزر کے اندر لکنیاں جلانے کے لیے رکھنے آیا تھا تو ابھی چلتے ہیں نیچے کیونکہ سردی کافی زیادہ ہے تو جا کے ریسٹ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو میرا یہ بلاغ پسند آیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاق کرتے ہیں حتم عرفان امجد کو اجازت دیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات